آگے سبق دیکھئے بھائی لنحو زیدن زاہبن راکبن وزیدن فی الدار قاعدن انکان الظرف مقدرن بسم الفاعل بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے حال کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ حال وہ چیز ہے جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے بھائی اور پھر ساتھ حیثیت کی قیدہ لگائی تھی صاحبِ جامی نے کیونکہ تعریفات نے یہ حیثیت کی قید عمومن ملحوظ ہوتی ہے تو بتلایا تھا کہ حال کسے کہتے ہیں وہ چیز جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے فاعل یا مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے اور پھر میں نے بتلایا کہ فاعل مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ یہ حال حالت بیان کرتا ہے فاعل کی اس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے یعنی اس کی طرف فیل کا اسناد کیا جا رہا ہے اور حال حالت بیان کرتا ہے مفعول بھی ہی کی اس حیثیت سے کہ وہ مفعول بھی ہی ہے یعنی اس پر فیل واقع ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہ جو حیعت کی قید لگائی اس کے ذریعے ان چیزوں کو نکال دیا جو ذات کو بیان کرتی ہیں جیسے کہ تمیز ہے تمیز ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے جبکہ حال جو ہے وہ حیعت بیان کرتا ہے ذات بیان نہیں کرتا حالت بیان کرتا ہے جیسے میں کہتا ہوں مثلا تمیز کے اندر کہ میرے پاس بیس ہیں اب یہ عشرونا بیس جو ہیں کیا چیزیں ہیں ان کی ذات میں ہی ابحام ہے تو آگے پھر تمیز آئے گی کتابا اور وہ اس ذات سے ابحام کو دور کرے گی کہ عشرونا سے کتاب مراد ہے قلم یا کوئی اور چیز مراد نہیں تو تمیز بھی بیان کرتی ہے لیکن ذات کو بیان کرتی ہے ذات سے ابحام کو دور کرتی ہے جبکہ حال جو ہے وہ حالت کو بیان کرتا ہے اور پھر نیز یہ جو حیعت کی اضافت کر دی فاعل یا مفعول بھی ہی کی طرف اس سے وہ صفات نکل گئیں جو فاعل یا مفعول بھی ہی کے علاوہ کی حالت بیان کرتی ہیں صفت جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے موصوف کی حالت بیان کرتی ہے جہانی زیدن العالم زید موصوف ہے اور العالم اس کی صفت اس العالم نے زید کی حالت بیان کی کہ وہ عالم ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا جب کہا کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرے تو وہ صفات نکل گئیں جو فاعل یا مفعول بھی ہی کے علاوہ کی حالت بیان کرتی ہیں جیسے مثلا مبتدہ کی آپ صفت لے آتے ہیں زیدن العالم اخو کا وہ زید جو عالم ہے آپ کا بھائی ہے تو اس تاریخ میں زید ہے مبتدہ اور العالم اس کی صفت ہے اور یہ صفت جو ہے یہ زید کی حالت بیان کر رہی ہے لیکن زید نہ فاعل ہے اور نہ مفعول بھی ہی ہے بلکہ یہ تو مبتدہ ہے تو لہٰذا یہ صفات بھی نکل گئیں ہاں البتہ فاعل اور مفعول بھی ہی کی صفات ابھی بھی باقی ہیں ان کی صفات ابھی بھی تاریخ کے اندر داخل ہیں کیوں؟ کیونکہ صفت حالت بیان کرتی ہے اور ایک جملے میں فاعل آتا ہے جا انی زیدن العالم اب دیکھو یہ زیدن فاعل ہے اور العالم اس کی صفت ہے اور یہ صفت دیکھو فاعل کی حالت بیان کر رہی ہے اور حال بھی کسے کہتے ہیں جو فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرے تو یہ ابھی بھی تاریخ کے اندر داخل ہے تو فاعل اور مفعول بھی ہی کی صفات ابھی بھی تاریخ میں داخل تھیں لیکن پھر جب آگے کہتے ہیں حیثیت کی قیدہ لگا دی کہ حال جو ہے فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ فاعل یا مفعول بیہی ہے تو اب فاعل یا مفعول بیہی کی صفت بھی نکل گئی کیونکہ یہ جو فاعل یا مفعول بیہی کی صفت ہوتی ہے وہ فاعل یا مفعول بیہی ہونے کی حیثیت سے حالت نہیں بیان کرتی بلکہ وہ مطلقا حالت بیان کرتی ہیں وہ مطلقا حالت بیان کرتی ہیں جبکہ حال صرف فاعل یا مفعول بیہی ہونے کی حیثیت سے حالت بیان کرتا ہے کیا معنی؟ معنی یہ ہے مثلاً میں کہتا ہوں یہ راکبن کیا ہے حال اور یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے زید کی جو کہ فاعل ہے اور یہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے فاعل ہونے کی حیثیت سے یعنی زید سوار ہے کس وقت جب یہ مجیعت کا فاعل ہے جب مجیعت کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے اس وقت اس کی حالت کیا ہے کہ وہ راکب ہے یہ مجیعت سے پہلے بھی راکب تھا یا نہیں مجیعت کے بعد بھی راکب ہو گا یا نہیں نہیں اس کو نہیں بیان کیا اس نے صرف اس فاعل ہونے کی حیثیت سے یعنی جس وقت زید کی طرف مجیعت کا اصناد ہو رہا ہے اور زید فاعل ہے مجیعت کے لیے صرف اس وقت کی حالت کو بیان کیا ہے اور اس وقت تو زید فاعل ہے تو دیکھو اس نے زید کی حالت بیان کی کس حیثیت سے صرف فاعل ہونے کی حیثیت سے بیان کی ہے حالت مطلقاً اس کی حالت بیان نہیں کی یا دوسری مثال لے لیں ضرب تو زیدن قائمان میں نے زید کی پٹائی کی اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا یہ قائمان زید کی جو کہ مفعول بھی ہے اس کی حالت بیان کر رہا ہے لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس کے مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے یعنی اس حیثیت سے کہ اس پر فعل واقع ہو رہا ہے تو اس وقت وہ قائم تھا ضرب کے اس پر واقع ہونے سے پہلے وہ قائم تھا یا قائم نہیں تھا یا ضرب کے بعد بھی وہ قائم تھا یا قائم نہیں تھا وہ حالت نہیں بیان کر رہا صرف اس حیثیت سے جب یہ کیا ہے مفعول بھی ہی ہے اور اس پر فعل واقع ہو رہا ہے اس وقت کی حالت بیان کر رہا ہے بات سمجھ میں آگئے لہٰذا جانی زیدن راکی بن یہ راکی بن زید کی حالت بیان کر رہا ہے کس حیثیت سے فاعل ہونے کی حیثیت سے چنانچہ ذرا زید کو متدہ بناو زیدن راکی بن اخو کا زیدن راکی بن اخو کا میں یہ زیدن مبتدہ سے راکی بن کو حال بنانا چاہتا ہوں لیکن حال تو مطلقا حالت بیان نہیں کرتا وہ تو صرف فاعل یا مفعول بھی ہی ہونے کی حسیت سے حالت بیان کرتا ہے اور زید تو یہاں نہ فاعل ہے نہ مفعول بھی ہی ہے وہ تو مبتدہ ہے لہٰذا یہاں حال نہیں لا سکتے حال اس کی حالت بیان نہیں کر سکتا حال مطلق حالت بیان کرنے کے لئے نہیں آتا جبکہ صفت جو ہوتی ہے وہ مطلق حالت بیان کرنے کے لئے آتی ہے چاہے وہ فاعل ہو یا نہ ہو یہ العالم زید کی حالت بیان کر رہی ہے اور زید اس وقت فاعل ہے لیکن یہ فاعل ہونے کی حیثیت سے حالت نہیں بیان کر رہی یہ مطلقا حالت بیان کر رہی ہے آپ زید کو فاعل نہ بنائیں کچھ اور بنائیں یہ پھر بھی اس کے حالت بیان کرے گی زیدن العالم اخو کا زید اب مبتدہ ہے لیکن العالم صفت ابھی بھی کیا کر رہی ہے سمجھ میں آیا حال صرف فاعل یا مفعول بھی ہی کہ حالت بیان کرتا ہے کس حیثیت سے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول بھی ہی ہے مطلقاً حالت بیان نہیں کرتا جبکہ صفت جو ہے وہ مطلقاً حالت بیان کرتی ہے فرق سمجھ میں آ گیا اور پھر یہ بھی بتلایا تھا ما یبینو ہے ات الفاعلی اول مفعول بھی ہی کہ یہاں جو آو آیا یہ حرف تردید ہے ایک ہوتی ہے تردید اور ایک ہے تعیین میں کہتا ہوں زیدن عالمون تو دیکھو تعیین ہے میں زید کی بات کر رہا ہوں اور کیا بات کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے لیکن اگر آو لے آئیں تو پھر تعیین نہ رہے گی پھر تردید ہو جائے گی ایک بات دو چیزوں کے درمیان دائر ہو جائے گی مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالمون او تاجرن تو دیکھو تردید آ گئی تعیین نہ ہوئی کہ تاجر ہے یا عالم ہے کیونکہ حرف او آ گیا تو یہاں پر بھی حرف او آیا اور او آتا ہے انفیسال کے لیے اور انفیسال کا معنی ہے دو چیزوں میں جدائی بیان کرنا تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ حال یا تو صرف فاعل کی حالت بیان کرے گا یا صرف مفعول بیہی کی حالت بیان کرے گا حالانکہ کبھی تو حال دونوں کی بھی حالت بیان کرتا ہے وہ تو اس تعریف سے نکل گیا حالانکہ وہ بھی حال ہوتا ہے زیدن عمرن راکی بینی زیدن پٹائی کی عمر کی اس حال میں راکی بینی کہ دونوں سوار تھے تو یہ راکی بینی تو دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا حال دونوں میں سے ایک کی حالت بیان کرے گا کیونکہ او لے کر آئے ہیں تو بتلایا تھا کہ یہاں یہ جو حرف تردید آیا ہے یہ منع الخلو کے لیے آیا ہے منع الجمع کے لیے نہیں آیا میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو انفیسال ہے یہ تین قسم پر ہو سکتا ہے کبھی انفیسال حقیقی ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان کبھی انفیسال منع الجمع کے طریقے پر ہوتا ہے اور کبھی انفیسال منع الخلو کے طریقے پر ہوتا ہے انفیسال حقیقی یہ ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ جمع بھی نہ ہو سکیں اور ان سے وہ چیز خالی بھی نہ ہو سکے مثلا میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے اب دیکھو یہ جفت اور تاق دونوں جمع نہیں ہو سکتے کوئی ایک عدد ہو جو جفت بھی ہو تاق بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے دونوں سے کوئی عدد خالی ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی عدد ایسا ہو جو جفت بھی نہ ہو اور تاق بھی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا دیکھو یہاں اور یہ انفیسال حقیقی کے لیے ہے کیونکہ یہ جو جفت اور زوج ہیں یہ جمع بھی نہیں ہو سکتے اور ان دونوں سے کوئی عدد خالی بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی جو انفیسال ہوتا ہے وہ صرف منع الجمع کے طریقے پر ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان اولاتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ یہ دونوں نہیں ہو سکتی یعنی دونوں کا جمع ہونا منع ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں حازہ یہ چیز جو ہے حازہ حجرن او شجرن یہ چیز یا تو پتھر ہے یا درخت ہے اب دیکھو پتھر یا درخت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک ہی چیز پتھر بھی ہو اور وہی چیز درخت بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ منع الجمع ہے ہاں البتہ خالی ہو سکتا ہے کوئی چیز ایسی ہو پتھر بھی نہ ہو اور درخت بھی نہ ہو مثلا کتاب ہے یا قلم ہے یا انسان ہے تو یہ دیکھو نہ یہ پتھر ہیں اور نہ یہ درخت ہیں بھئی تو ان سے خالی تو ہو سکتی ہے کوئی چیز لیکن یہ دونوں جمع نہیں تو یہاں آؤ کس لیے آیا منع الجمع کے لیے آیا ہے اور کبھی کبار یہ آؤ جو ہے منع الخلو کے لیے آتا ہے کہ دو چیزیں ہیں ان دونوں سے کوئی چیز خالی نہیں ہو سکتی ہاں وہ جمع ہو سکتی ہیں منع الجمع وہاں نہیں ہوتا جیسے میں کہتا ہوں کہ زید یا تو پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا اب ان دونوں سے میں سے زید خالی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک بات ہمیشہ ہوگی یا تو زید پانی میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا تو یہ منع الخلو ہے ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو مثلا کشتی میں سوار ہے یا پانی میں تیر رہا ہے تو یہاں پر بتلایا کہ یہ جو آو آیا یہ منع الخلو کے طریقے پر ہے کہ وہ فاعل یا مفہول بھی کی حالت بیان کرے یعنی دونوں میں سے کسی کی حالت ضرور بیان کرے گا تو دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا ہاں دونوں جمع بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا زاربہ زیدن عمرن راکی بینی یہ حال بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا اور پھر بتلایا تھا کہ وہ فاعل یا مفہول بھی وہ یا لفظن ہوں گے یا معنن ہوں گے یعنی لفظوں کے اعتبار سے ہی وہ فاعل ہوں گے یا کبھی وہ معنہ کے اعتبار سے فاعل ہوں گے اور پھر آگے اس کی مثال بھی دی تھی جیسے زاربتو زیدن قائمن یہ قائمن یا تو زاربتو کی تازمیر سے حال ہے یا یہ زیدن سے حال ہے اور تازمیر لفظوں کے اندر فاعل ہے ہم اس پر باقیدہ تلفز کر رہے ہیں تو یہ فاعل کونسا ہوا فائل یا مفعول بھی لفظی ہیں اور ملفوظ ہیں حقیقتا دونوں پر ہم حقیقتا تلفظ کر رہے ہیں ذربتو زیدن قائمن یہ حال ہے کس سے تا سے یا زیدن سے اور دونوں لفظی ہیں اور ملفوظ ہیں حقیقتا دونوں پر حقیقتا تلفظ ہو رہا ہے اور کبھی کبھار فائل یا مفعول بھی لفظی ہوں گے لیکن حقیقتا نہیں ملفوظ ہوں گے بلکہ حکمن ملفوظ ہوں گے جیسے زیدن فی الدار قائمن یہ فدار کے اندر ضمیر ہوا آپ جانتے ہیں یہ ضرف مستقر ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ فاعل ہے اور اس ہوا ضمیر سے آگے قائمان حال آ رہا ہے توجہ ہے اور یہ ہوا ضمیر پر تو ہم نے تلفز نہیں کیا میں نے تو صرف یہ کہا زیدن فداری قائمان دیکھو ہوا پر تلفز نہیں کیا لیکن ضمیر مستطیر لفظ کے اندر چھپی ہوتی ہے اور جب بھی اس لفظ پر تلفز کیا جائے جس لفظ کے اندر ضمیر مستطیر ہو تو یوں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس ضمیر پر بھی تلفز کیا ہے اس ضمیر پر کیونکہ جب اس لفظ پر تلفز کر دیا تو اسی کے اندر تو وہ ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے تو اس پر بھی گویا آپ نے تلفز کر دیا لیکن حقیقتاً تلفز نہیں کیا بلکہ حکم لگا دیا جاتا ہے حکم لگا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ضمیر پر بھی تلفز کیا ہے تو معلوم ہوا زیدن فداری قائمان یہ قائمان حال ہے کس سے فدار کے اندر ہوا ضمیر سے اور ہوا ضمیر فاعل ہے فددار کے لئے اور یہ ہوا ضمیر لفظی ہے یعنی بتلایا نا فاعل مفہول بھی ہی کبھی لفظی ہوں گے کبھی معنوی ہوں گے تو یہ بھی لفظی ہے یہ ہوا ضمیر لیکن یہ ملفوظ ہے حکمن زرط زیدن قائمن اس میں تا اور زید جو تھے وہ ملفوظ تھے حقیقتا اور زیدن فددار قائمن اس کے اندر ہوا ضمیر ملفوظ ہے حکمن لیکن ہیں یہ دونوں لفظی کی مثالیں تو فاعل یا مفہول بھی کبھی لفظی ہوں گے یعنی لفظوں کے اعتبار سے کیا ہوں گے اور کبھی کبھی فاعل یا مفہول بھی جن سے حال آ رہا ہوگا لفظوں کے اعتبار سے وہ فاعل یا مفہول بھی نہیں ہوں گے البتہ معنی کے اعتبار سے فاعل یا مفہول بھی ہوں گے یعنی وہاں پر کلام کی مراد اور کلام کے مطلب سے ایک معنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا اور اس کے اعتبار سے وہ مفہول بھی ہیں یعنی خود لفظوں سے وہ فاعلیاں مفہول بھی نہیں ہیں لفظوں کے عطبار سے جیسے حازہ زیدن قائمان یہ قائمان حال ہے زیدن سے اور زیدن یہ تو لفظوں میں خبر ہے حازہ ہے مبتدہ زیدن ہے خبر اور آگے قائمان حال ہے تو یہ تو حال ہوا خبر سے تو اشکال ہوا کہ آپ نے تو ہمیں بتایا کہ حال صرف کس سے آتا ہے فاعلیاں مفہول بھی سے تو جواب یہ کہ یہ زید معنی کے عطبار سے مفہول بھی ہے کیونکہ یہاں حازہ کا لفظ آیا اس سے پہلے اور حازہ کے اندر یہاں جو ہے تنبیہ کے لیے ہوتی ہے اور ذا اس میں اشارہ ہے تو ان سے تنبیہ اور اشارہ کا معنی ہمیں سمجھ میں آیا اور اس سے پھر ہم نے ایک فیل بنا لیا اشیرو یا انبیہو کوئی ایک فیل بنا لیں جو بھی آپ بنانا چاہیں اور اس فیل کے لیے اشیرو زیدن یا انبیہو زیدن میں زید کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا میں زید پر متنبیہ کر رہا ہوں تو دیکھو اس کے اندر یہ جو زید ہے اب مفعول بھی ہی بن گیا اور اب اس سے حال کا آنا صحیح ہے تو یہاں حازہ زیدن قائمان یہ زیدن لفظوں کے اعتبار سے تو یہ قطعا فاعل یا مفعول بھی ہی نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہی ہے لفظوں میں تو یہ خبر ہے بھئی تو اس پر پھر اشکال ہوا تھا کہ بھئی آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ جو آپ نے اشیرو یا انبیہو نکالا یہ تو اسی لفظ حازہ سے سمجھ میں آ رہا ہے کس سے حازہ لفظ نے اس پر اشیرو یا انبیہو پر دلالت کی ہے لہذا زیدن کو لفظی کی قسم بنانا چاہیے کیونکہ اشیرو یا انبیہو کس سے ہمیں سمجھ میں آیا حازہ کے لفظ سے سمجھ میں آیا جیسے فیدار کے اندر ہوا ضمیر کس سے سمجھ میں آئی تھی فیدار کے لفظ سے ہوا ضمیر ہمیں سمجھ میں آئی تھی اس کا فائل ہونا اور تو یہاں پر بھی حازہ کے لفظ سے جو ہے یہ اشیرو یا انبیہو سمجھ میں آیا تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ نہیں بھئی حازہ سے کوئی اشیرو یا انبیہو سمجھ میں نہیں آتا حازہ سے اشارہ اور تنبیہ تو سمجھ میں آتے ہیں اشارہ اور تنبیہ تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن ایسا اشارہ جس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہو متقلم کی طرف یا ایسی تنبیہ جس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہو متقلم کی طرف وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا بھئی دیکھو نا جب آپ انبیہو فیل کہتے ہیں میں متنبیہ کرتا ہوں تو یہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے متقلم کی طرف انبیہو فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل اسی طرح اشیرو فیل انا ضمیر اس کے اندر فائل تو یہ انبیہو یا اشیرو جس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے متقلم کی طرف ہازہ سے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہازہ سے ہاں سے تنبیہ سمجھ میں آئی زا سے اشارہ سمجھ میں آیا لیکن یہ تنبیہ اور اشارہ متقلم کی طرف ان کی نسبت ہو رہی ہو ایسا یہاں نہیں ہے یہ نہیں بتلانا چاہتا کہ یہاں پر یہ جو اشارہ یا تنبیہ ہے یہ میری طرح منصوب ہے یہ خبر دینے کا اس کا ارادہ نہیں وہ ویسے ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو ہازہ سے اشارہ اور تنبیہ تو سمجھ میں آئے لیکن ایسا اشارہ یا ایسی تنبیح جس کی نسبت متقلم کی طرف ہو رہی ہو وہ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہے جب وہ سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ جو اشیرو اور یہ انبیہو ہے یہ ہم نے صرف اس لیے نکالا ہے تاکہ زید کا ذلحال ہونا اور آگے اس سے قائمان کا حال ہونا صحیح ہو جائے ہوئے خود لفظوں سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو لہذا یہ معنی کے اعتبار سے جو ہے زید مفعول بھی ہی ہے لفظوں کے اعتبار سے مفعول بھی ہی نہیں ہے اور پھر صاحب جامی نے فائل یا مفعول بھی ہی میں تعمیم پیدا کر دی تھی کہ فائل یا مفعول بھی ہی حقیقتاً بھی ہو سکتے ہیں اور حکمن بھی ہو سکتے ہیں وجہ یہ کہ حال صرف فائل یا مفعول بھی ہی سے نہیں آتا حال مفعول معاہو سے بھی آتا ہے اسی طرح حال مفعول مطلق سے بھی آتا ہے اسی طرح عبارت میں کبھی مضاف اور مضافلے آتے ہیں تو وہ جو مضاف ہیں وہ فائل یا مفہول بھی بن رہا ہوتا ہے لیکن آگے مضافلے سے خال آ جاتا ہے بھئی مضاف اور چیز ہے مضافلے اور چیز ہے مضاف تو ٹھیک ہے فائل یا مفہول بھی بن رہا ہے اس سے تو خال آئے کوئی حرج نہیں لیکن خال کس سے آ جاتا ہے مضافلے سے جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی جا انی غلام زیدن یہ غلام زیدن غلام مضاف ہے زیدن مضافن علے اور آیا کون ہے غلام آیا ہے یا زید آیا ہے غلام آیا ہے زید کا غلام آیا ہے زید تو نہیں آیا تو معلوم فائل کون ہے غلام ہے غلام جو مضاف ہے تو اس غلام سے آگے حال آجائے پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ غلام تو فائل ہے اور فائل سے حال آسکتا ہے لیکن کبھی کبھار یہ جو مضافلے ہوتا ہے زیدن اس سے حال آجاتا ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو نہ فائل ہے نہ مفعول بھی یہ تو مضافلے ہے اس سے حال کیسے آسکتا ہے تو مفعول معاہو اور مفول مطلق اور مذافلے سے کبھی حال آتا ہے ان کو بھی اس تعریف میں داخل کرنا ہے تو صاحب جامی نے کیا فرمایا کہ وہ فاعل یا مفول بھی حقیقتاً بھی ہو سکتے ہیں اور حکمن بھی اور یہ جو مفول معاہو ہے یا مفول مطلق ہے یا یہ جو مذافلے ہیں یہ حقیقتاً تو فاعل نہیں لیکن یہ بھی حکمن فاعل یا مفول بھی ہیں جب یہ فاعل یا مفول بھی ہیں حکمن تو ان سے آگے حال کا آنا صحیح ہے کس طرح یہ سب چیزیں بھی فاعل یا مفول بھی حکمن تو بتلایا تھا کہ مفول معاہو جو ہے وہ مساحبت کے لئے آتا ہے کس کے بعد آتا ہے واؤ کے بعد اور مساحبت کس کے مساحبت کے لئے فاعل کی یا مفول بھی کے مساحبت کے لئے آتا ہے تو جب وہ فاعل کے مساحبت کے لئے آ رہا ہے تو معلوم ہو یہ فاعل ہی کے درجے میں ہے جَاَنِ زَيْدُن وَعَمْرَن یہ وَعَمْرَن کس کے مساحبت کے لئے آیا فاعل کی اور مساحبت کا کیا معنی فیل میں بھی اس کے ساتھ شریک ہے اور زمانے میں بھی شریک ہے معلوم آنے کا فیل اس نے بھی کیا ہے تو یہ معنی کے اعتبار سے یہ بھی فاعل ہے اور اسی طرح یہاں یہ وزائدن کس کی مساحبت کے لیے آیا ہے حسبوکہ کے کاف کی مساحبت کے لیے آیا ہے جو مفعول بھی ہی ہے معنی کے اعتبار سے کیونکہ حسبوکہ کس معنی میں ہے کافاکہ کے معنی میں ہے تو لہٰذا جب یہ مفعول معاہو جو یہاں آیا یہ مفعول بھی ہی کے مساحبت کے لیے ہے تو یہ مفعول بھی ہی کے درجے میں ہوا حقیقتاً تو نہیں لیکن حکم من یہ بھی کیا ہے مفعول بھی ہی ہے تو اس سے حال کا آنا سہی اور اسی طرح بتلایا تھا کہ مفعول مطلق جو ہے اس سے بھی حال کا آنا سہی ہے اس لیے کیونکہ مفعول مطلق جو ہے وہ بھی مفعول بھی ہی کے درجے میں ہے وہ بھی مفعول بھی ہی کے درجے میں ہے جیسے مثلا میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں زربتو از زربا شدیدن تو یہ از زربا یہ مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مستر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو لیکن میں از زرب یہاں معرفہ لے کر آیا وجہ یہ کہ میں اسے آگے حال لانا چاہتا ہوں اور ذو الحال اکثر کیا ہوتا ہے معرفہ اس لئے مفہول مطلق کو معرفہ لائے جائے گا ورنہ اگر دونوں کو نقرہ لاؤ گے پھر تو موصوف صفت بن جائیں گے تو زربتو زربا شدیدن یہ شدیدن حال ہے کس سے از زرب مفہول مطلق سے کیوں حال ہے کیونکہ یہ بھی مفہول بھی ہے حکمن مفہول بھی حکمن کیوں ہے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ زربتو زربا یہ بمانے ہے احدستو زربا میں نے زرب کو وجود دیا جب آپ کوئی فیل کرتے ہیں تو آپ اس فیل کو وجود دیتے ہیں تو یہ زربتو زربا شدیدن یہ کس معنی میں ہے احدستو زربا شدیدن میں نے وجود دیا زرب کو اس حال میں کہ یہ زرب شدید تھی تو معلوم ہوا یہ مفہول مطلق بھی حکمن مفہول بھی ہے اور اسی طرح جو مضافلے ہے وہ بھی کبھی کبھی حکمن فعیل مفہول بھی ہوتا ہے جیسے مثال آئی تھی بل نتبع ملت ابراہیم حنیفہ یہ اس مقام پر جہاں پر مضاف کو ہٹا کر اس کی جگہ مضافلے کو رکھنا صحیح ہو اور معنی میں کوئی خلل نہ آئے تو اس صورت میں معلوم ہوا مضاف کا جو حکم ہے وہی مضافلے کا ہے مضاف تو فعیل مفہول بھی ہی بن رہا ہے اس سے تو حال آ سکتا ہے لیکن حال کس سے آ گیا مضافلے سے لیکن وہ جگہ ایسی ہے کہ مضاف کو ہٹائیں اور مضافلے کو اس کی جگہ پر رکھ دیں تو معنی میں کوئی خلل نہ آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ یہ مضافلے بھی کس کے درجے میں ہے مضاف کے درجے میں ہے اور مضاف تو فعیل مفہول بھی ہی تھا تو لہٰذا یہ مضافلے بھی اسی کے درجے میں ہے تو اس سے بھی حال کا آنا صحیح ہے جیسے بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو کہ ہر باطل سے جھدہ تھے تو یہاں پر یہ ملت کا لفظ مفہول بھی ہی ہے اس کو ہٹائے جائے اور اس کی جگہ ابراہیم کا لفظ رکھ دیا جائے پھر بھی معنی ٹھیک رہتا ہے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کرنا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا ایک ہی بات ہے کیونکہ ان کی پیروی بھی ان کے دین کی پیروی ہے تو اس قسم کے مقام پر مضافلے سے حال کا آنا صحیح ہے یا اسی طرح دوسرا وہ مقام جہاں پر مضاف جز ہوتا ہے مضافلے کا جیسے کہ ان لوگوں کی جو جڑ ہے مقتوعن کاٹ دی جائے گی مصبحین ان کے صبح کرتے ہوئے یعنی جس وقت یہ صبح کے وقت میں داخل ہو رہے ہوں گے یعنی صبح کے وقت میں ہیں تو دیکھو یہاں پر یہ جو دابر آیا یہ مضاف ہے اور ہاولائی مضافون الہ ہے بھئی اور دابر کا کیا معنی جڑ اور جڑ بھی ایک چیز کا حصہ ہوا کرتی ہے تو دابر ہاولائی تو یہ آگے مصبحین جو حال آیا یہ ہاولائی سے آیا اور ہاولائی تو مضافون الہ ہے لیکن اس کا جو مضاف ہے وہ اس کا جز ہے تو مضاف اس کا جز ہے اور مضافل گویا کل ہوا اور کل سے حال آنا ایسے ہی ہے جیسے جز سے حال آیا ہو تو گویا ہاولائی سے حال آنا یہ ایسے ہی ہے جیسے جیسے مضاف سے حال آ رہا ہو کیونکہ مضاف اس کا جز ہے اور وہ مضاف جو ہے وہ نائب الفائل کے درجے میں ہے اس لیے کیونکہ مقتوعن کے اندر ہوا ضمیر دابر کو راجع ہے اور وہ ہوا ضمیر نائب الفائل ہے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف جب اسناد کیا جائے تو وہ حقیقت میں اس چیز کی طرف ہی اسناد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہاں پر جو متن میں آیا وَهُوَ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ یہاں پر دیکھو یہ جو بیہی ہے اس کو مفعول کے ساتھ جوڑا گیا کہ حال وہ چیز ہے جو فاعل یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرے دیکھو بیہی کو مفعول کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرے تو یہاں یُبَيِّنُ پڑا گیا اور حیعت کا لفظ مفعول بیہی ہے اس کے لئے حال وہ ہے جو بیان کرتا ہے کس چیز کو بیان کرتا ہے حیعت الفاعلی و المفعولی بیہی تو یہ حیعت کا لفظ مفعول بیہی ہے یبینو کے لیے اور آگے بیہی جو ہے وہ مفعول کے ساتھ جڑ رہا ہے اگر آپ یوں کریں صاحب جامعی فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو تبینہ پڑھ لیں باب تفاعل سے ماضی کا سیغہ اور پھر حیعت کو اس کے لیے فاعل بنا دیں اور اس صورت میں بیہی کو تبینہ سے جوڑ دیں مفعول سے نہ جوڑیں تو حال وہ چیز ہے تبینہ بیہی کہ اس کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے حیعت الفاعلی و المفعولی فاعل یا مفعول کی حالت فاعل یا پہلے کیا کہا تھا فاعل یا مفعول بیہی کی حالت اب کیا بن گیا فاعل یا مفعول کی حالت کیونکہ بیہی کو تو تبینہ سے جوڑ دیا تو حال وہ ہے کہ تبینہ بیہی کہ اس کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے حیعت الفاعلی و المفعولی فاعل یا مفعول کی حالت جب یہ تعبیل کر لی جائے گی تو اب مفعول معاہو بھی اس میں داخل اور مفعول مطلق جن سے حال آتا ہے وہ بھی اس کے اندر داخل کیونکہ پہلے کیا کہا تھا کہ حال وہ ہے جو فاعل یا مفعول بیہی کی حالت بیان کرے اور مفعول معاہو تو مفعول بیہی نہیں مفعول مطلق بھی مفعول بیہی نہیں تو وہاں ہمیں تعمیم کرنا پڑی تھی کہ فاعل یا مفعول بیہی حقیقتاً بھی ہو سکتے ہیں اور حکمان بھی لیکن اب ہم نے کیا کہا تعریف کے اندر جو مفعول لفظ آیا ہے اس کے ساتھ بیہی کی قید ہے ہی نہیں بیہی کی قید کو تبینہ سے جوڑ دو کہ حال وہ چیز ہے تبینہ بھی اس کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے کس کی حالت فاعل کی یا مفعول کی اب وہ جو بھی مفعول جس سے حال آ سکتا ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہو گئے وہ چاہے مفعول بیہی ہو وہ چاہے مفعول ماہو ہو چاہے مفعول مطلق اب تعمیم کی کوئی ضرورت نہیں ان دونوں کو داخل کرنے کے لئے یعنی مفعول ماہو اور مفعول مطلق ہاں پھر تعمیم کرنا پڑے گی صرف اس مزاق علیہ کو داخل کرنے کے لئے یہ اسی طرح اس کو تو بیانو اگر پڑھ لیا جائے تو بیانو باب تفعیل سے مجھول کا سیغہ حال وہ چیز ہے تو بیانو حیعت اب اس حیعت کو اس کے لئے نائی فائل بنا دیں حال وہ چیز ہے تو بیانو بھی ہی کہ اس کے ذریعے بیان کیا جائے حیعت الفائلی او المفعولی فائل یا مفعول کی حالت تو ان دونوں صورتوں میں پھر مفعول ماہو اور مفعول مطلق بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں گے بات سمجھ میں آ گئی جی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں جی یہاں سے اب آپ کو عامل کے بارے میں بتلائیں گے کہ حال کو نصب کیا چیز دیتی ہے حال کا عامل کیا ہے جا انی زیدن راکیبن یہ راکیبن حال ہے منصوب ہے تو عامل کیا ہے کس نے اس کو نصب دیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ حال کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ فیل یا شبہ فیل ہوتا ہے یا معنی فیل ہوتا ہے حال کے اندر عامل کیا ہے فیل یا شبہ فیل یا معنی فیل بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تفصیل سے پہلے ایک قیمتی بات یاد رکھنا بھئی قیمتی بات جو پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے وہ جو مفعول مطلق کی بحث آئی تھی وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہی چیز ہوتی ہے حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہی چیز ہوتی ہے جمہور کے نزدیک حال اور ذلحال کا عامل متحد ہونا ضروری ہے جا انی زیدن راکیبن یہ زیدن ہے ذلحال اور راکیبن ہے حال تو جو چیز عامل ہوگی ذلحال میں وہی چیز عامل ہوگی حال کے اندر بھی تو یہ زیدن کو رفع کس نے دیا جاہ فیل نے یہ زید اس کے لئے فاعل ہے تو یہی جاہ عامل ہے راکیبن حال کے اندر بھی یاد رکھنا یہ بڑا قیمتی ذابطہ ہے آپ کو ہر جگہ کام آئے گا ذلحال کے عامل کا تو آسانی سے پتا چل جاتا ہے لیکن حال کے عامل کے بارے میں انسان پریشان ہوتا ہے کہ کیا چیز عامل ہے اگرچہ انہوں نے یہاں بتا دیا کہ حال کے اندر عامل کیا ہوگا فیل یا شبہ فیل یا معنی فیل اس کے اندر عامل ہوگا لیکن ساتھ ایک قیمتی بات یہ بھی یاد رکھنا کہ ذلحال اور حال دونوں کا عامل ایک ہی چیز ہوتی ہے تو جو چیز ذلحال میں عامل ہوگی وہی حال کے اندر بھی عامل ہوگی بات سمجھ میں آگئی اچھا اب دیکھئے بھئی یہ جو پیچھے مثالیں آئیں تھی متن کے اندر ذرا ان پر آئیے پہلی مثال تھی ذرب تو زیدن قائمن دوسری تھی زیدن فدار قائمن تیسری مثال تھی ہازا زیدن قائمن یہاں سے سمجھ لیجئے پہلی مثال ہے ذرب تو زیدن قائمن یہ جو قائمن یہ حال ہے یا تو ذرب تو کی تازمیر سے جو فاعل ہے یا زیدن سے حال ہے جو کہ مفعول بھی ہی ہے بھئی اور یہ تا کو رفع کس نے دیا اس زربہ فیل نے دیا اور زیدن کو نصد کس نے دیا اسی زربہ فیل نے دیا تو یہاں پر دیکھو فیل لفظوں کے اندر موجود ہے اور یہ فیل جو ہے ذلحال میں عامل ہے تو یہی فیل قائمن کے اندر بھی عامل ہے یہی فیل قائمن کو بھی نصب دے رہا ہے تو دیکھو اس مثال کے اندر حال کا عامل جو ہے وہ فیل ہے اور کبھی کبھار حال کا عامل شبہ فیل ہوگا یعنی وہ چیزیں جو فیل جیسا عمل کرتی ہیں اس میں فاعل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشابہ وغیرہ دوسری مثال پر آئیے زیدن فیدار قائمن یہ زیدن ہے مبتدہ اور فیدار یہ جار مجرور ہیں اور جار مجرور مل کر متعلق کس کے ساتھ ہوں گے ثابتہ یا ثابتن سے میں نے آپ کو بتلایا تھا جار مجرور کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے متعلق چاہیے یہ متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لیے متعلق چاہیے اور جو متعلق ہے وہ فیل بھی نکال سکتے ہیں اور صفت کا سیغہ بھی نکال سکتے ہیں تو یہ فیدار متعلق ہوگا ثابتہ سے یا ثابتن سے اور اس کے اندر ہوا زمین جو ہے وہ مرفو فاعل ہے اور وہ زید کی طرف راجے ہے یعنی مبتدہ کی طرف اس سے خبر کا ربط بھی آ گیا مبتدہ کے ساتھ اور وہ جو ثابتہ یا ثابتن کے اندر ہوا زمین ہے وہ ہے ذو الحال اور یہ قائمن اس سے آگے حال آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر یہ قائمن کے اندر کون عامل ہے یاد رکھو اگر آپ یہ جو جار مجرور ظرف ہے اگر آپ اس کو مقدر بالفعل مانتے ہیں یعنی فعل یہاں مقدر نکالتے ہیں ثابتہ تو کہیں گے کہ یہاں قائمن میں ثابتہ فعل عامل ہے اور اگر آپ یہاں شبہ فعل نکالتے ہیں یعنی ثابتن نکالتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ یہ قائمن کے اندر ثابتن یعنی شبہ فعل عامل ہے تو یہ مثال دونوں کی بن سکتی ہے اگر فعل مقدر نکالیں گے تو اس صورت میں یہ مثال ہو جائے گی اس حال کی جس میں عامل فعل ہے اور اگر آپ ثابتن نکالتے ہیں تو پھر یہ قائمن مثال ہو جائے گی اس حال کی جس میں شبہ فیل عامل ہے تو معلوم ہوا کہ فیل یا شبہ فیل لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور مقدر بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھو یہ فیدار یہاں پر ثبتہ یا ثابت لفظوں میں نہیں ہے بلکہ مقدر ہیں تو حال کے اندر کبھی کیا ہوگا عامل فیل کبھی شبہ فیل اور کبھی وہ لفظوں میں ہوں گے اور کبھی مقدر ہوں گے اور کبھی کبھار عامل جو ہے وہ معنی فعل ہوگا اس کے لئے اگلی مثال دیکھئے اگلی مثال مطن میں آئی تھی وَحَازَ زَيْدٌ قَائِمًا حَازَ زَيْدٌ قَائِمًا اور یہ کس معنی میں ہے کلام اُشِیرُ زَيْدًا قَائِمًا تفصیل پیچھے بیان ہو چکی ہے تو لہٰذا یہ قائمن کو نصب کس نے دیا اُشیرُ نے تو تقدیرِ کلام کیا ہے اُشیرُ زَيْدًا قَائِمًا یَعُنَبِّهُ زَيْدًا قَائِمًا تو یہاں پر عامل جو ہے وہ معنی فعل ہے کیونکہ لفظوں کے اندر تو اُشیرُ یَعُنَبِّهُ موجود نہیں تو یہ مثال ہوئی اس حال کی کہ جہاں پر عامل جو ہے وہ معنی فعل ہے دیکھئے بیاغے سبق مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں وَعَامِلُهَ الْفِعْلُ یہ عاملُهَا کی ہا زمیر حال کو راجے ہے عاملُهَ اَعَامِلُ الْحَالِ اور یہ حال جو ہے یاد رکھو عربی زبان میں مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنس بھی استعمال ہوتا ہے لیکن زیادہ استعمال اس کا مؤنس ہے تو اس کی طرف مؤنس کی زمیر راجے کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَعَامِلُهَ الْفِعْلُ اَوْشِبْهُهُ اَوْمَعَنَاهُ اور حال کا عامل جو ہے وہ فیل ہوگا اَوْشِبْهُهُ یا شِبْحِ فیل ہوگا اَوْمَعَنَاهُ یا معنی فیل ہوگا اور میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ فیل یا شِبْحِ فیل ملفوظ بھی ہو سکتا ہے جیسے زرب تو زیدن قائمن میں فیل ملفوظ ہے اور یہ فیل یا شِبْحِ فیل مقدر بھی ہو سکتا ہے جیسے زیدن فیدار قائمن کے اندر وہ ثبتہ یا ثابتن مقدر ہے جی اب دیکھئے بھئی سارے کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَعَامِلُهَا اَعَامِلُ الْحَالِ اِمَّا الْفِعْلُ الْمَلْفُوظُ اَوِ الْمُقَدَّرُ اور حال کا عامل جو ہے یا تو وہ ایسا فیل ہوگا جو ملفوظ ہوگا یا مقدر ہوگا نَحْو ذَرَبْتُ زَيْدًا قائمن دیکھو یہاں فیل لفظوں میں موجود ہے وَزَيْدٌ فِي الدَّارِ قائمن یہ وہی مثال ہے جو پیچھے ذکر ہوئی تھی مطن کے اندر اور میں نے بتایا یہاں ثبتہ بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی اگر ثبتہ نکالیں گے تو پھر اس صورت میں قائمن کے اندر وہ ثبتہ جو مقدر ہے وہ عامل ہے یعنی فیل عامل ہے اور اگر ثابتن نکالیں گے تو پھر اس قائمن کے اندر وہ شبہ فیل عامل ہو جائے گا جو مقدر ہے تو صاحب جامی یہ مثال دونوں جگہ ذکر کریں گے ایک ڈیرھ سطر بعد شبہ فیل کے اندر بھی اس کو ذکر کریں گے وہاں کہیں گے اگر یہاں آپ شبہ فیل مقدر نکالیں اور یہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں اور کیا فرماتے ہیں دیکھو کہتے ہیں وَزَيْدُن فِدَّارِ قَائِمًا یعنی یہ قائمن اس حال کی مثال ہے جس میں فیل عامل ہے اِن کَانَ الظَّرْفُ مُقَدَّرًا بِالْفِعْلِ اگر یہ ظَرْف مُقَدَّر بِالْفِعْلِ او شِبْحُو یا حال کے اندر جو عامل ہوگا شبہ فیل ہوگا بھئی شبہ فیل کسے کہتے ہیں صاحب جامی بتلا رہے ہیں وَهُوَ مَا يَعْمَلُ عَمَلَ الْفِعْلِ شبہ فیل وہ چیز ہے جو فیل والا عمل کرتی ہے وَهُوَ مِن ترکیبی ہی اور یہ جو ہے فیل کی ہی ترکیب سے ہوتا ہے یعنی اس کا مادہ وہی ہوتا ہے جو فیل کا مادہ ہو بھئی جی تو شبہ فیل کیا کیا چیز ہے اس میں فائل ہے اس میں مفعول صفت مشبہ مصدر وغیرہ یہ چیزیں اور دیکھو ان کا مادہ وہی فیل والا مادہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں شبہ فیل وہ ہے جو فیل والا عمل کرتا ہے وَهُوَ مِن ترکیبی ہی اور وہ فیل کی ترکیب سے ہوتا ہے یعنی فیل والا مادہ ہوتا ہے اس کا قسم الفائلی جیسے کہ اس میں فائل ہے دیکھو یہاں پر راکیبن حال آیا اور کس سے حال ہے دیکھو زیدن ہے مبتدہ زاہبن ہے خبر اور زاہبن اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کے اندر ہوا زمیر جو ہے اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو اور اس سے آگے یہ راکیبن حال ہے اب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ راکیبن کو نصب کس نے دیا آپ کیا کہیں گے زاہبن نے کیونکہ اسی کے اندر ذلحال بھی ہے معلوم ہوئے زلحال کو رفع زاہبن نے دیا ہے تو راکیبن کو نصب بھی زاہبن اس میں فائل یعنی شبہ فیل نے دیا ہے زیدن زاہبن راکیبن زید جا رہا ہے سوار ہو کر وزیدن فدار قاعدن یہ وہی مثال جو ابھی پیچھے گزری ابھی ایک ڈیر سطر قبل کیا گزرا پیچھے تھا زیدن فدار قائمن اور یہاں پر ہے وزیدن فدار قاعدن تو بعینی ہی وہی مثال ہے صرف قائمن کو قاعدن سے بدل دیا اور میں نے بتایا یہ فدار کیلئے ثبتہ بھی نکال سکتے ہو اور ثابت ان کو بھی تو یہاں پر اس کو شبہ فیل کے اندر ذکر کر رہے ہیں کیوں کہتے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں انکان الظرف مقدرم بسم الفاعلی اگر یہ ظرف مقدر ہو اس میں فاعل کے ساتھ یعنی اس میں تقدیراً کیا ہو اس میں فاعل ہو تو پھر یہ شبہ فیل کی مثال بن جائے گا وقسم المفعولی اور جیسے کہ اس میں مفعول ہے نحو زید مضروب قائمن تو یہاں قائمن یہ حال ہے کس سے مضروب کے اندر ہوا ضمیر جو اس کا نائب الفاعل ہے کیونکہ مضروب اس میں مفعول ہے اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائب الفاعل چاہیے اور وہ ہوا ضمیر وہی ذلحال ہے اور قائمن اس سے حال ہے حال کی ترکیب تو آتی ہی ہوگی چلو ایک حال کی بھی ترکیب کرنے سنو پوری ترکیب زید مضروب قائمن زید مرفو لفظا مبتدہ مضروب مرفو لفظا سیغہ اس میں مفعول یہ مرفو کیوں ہے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدہ کے لیے اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن نائب الفاعل جو راجے ہے زید کو یہ خبر کا ربط آ گیا زید کے ساتھ اور پھر وہ ہوا ضمیر وہی ذلحال بھی ہے اور آگے قائمن حال آیا اس کی ترکیب کیسے کریں گے قائمن منصوب لفظا سیغہ اس میں فاعل منصوب کیوں ہے کیونکہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے ذلحال کو کیونکہ حال کو کس سے جوڑتے ہیں ذلحال سے تو وہ ہوا ضمیر راجے ہے اس ضمیر کو جو مضروب ان کے اندر تھی اور وہ کون سے تھی ہوا ضمیر تو یوں نہ کہیں کہ ہوا ضمیر ہوا ضمیر کو راجع ہے بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن تعبیر اچھی نہیں بلکہ یوں کہیں کہ قائمن کے اندر ہوا ضمیر ذلحال کو راجع ہے تو پھر یہ قائمن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ حال ہوا ذلحال کے لیے ذلحال جو ہے وہ اپنے حال سے مل کر یہ نائب الفاعل ہوا مضروب ان کے لیے اور مضروب ان اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی زید کے لیے اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا زید مضروب قائمن زید کے پٹائی کی گئی اس کے قیام کی حالت میں وَالصفتِ الْمُشَبَّحَتِي اور جیسے کہ صفتِ مشبہ ہے یعنی یہ بھی شبہ فیل میں سے ہے نَحْوَ زَیدٌ حَسَنٌ ظَاحِقًا تو یہ حَسَنٌ صفتِ مشبہ ہے اور صفتِ مشبہ کیلئے بھی فاعل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے اور وہ زید کو راجے ہے اس سے ربط آگیا خبر کا مبتدہ سے اور وہی ہوا ضمیر ذو الحال ہے اور اس سے آگے ظاہِقًا حال آرہا ہے تو زیدٌ حَسَنٌ زید اچھا ہے زید حسین ہے ظاہِقًا ہنستے ہوئے یعنی ہنسنے کے حالت میں وہ اچھا ہے یعنی حسین معلوم ہوتا ہے آگے دیکھئے اَوْ مَعْنَاهُ یا حال کے اندر جو عامل ہوگا وہ مَعْنَاهِ فِعْل ہوگا بھئی مَعْنَاهِ فِعْل کسے کہتے ہیں مَعْنَاهِ فِعْل کسے کہتے ہیں ادھر دیکھئے آپ کو بتلائیں گے کہ مَعْنَاهِ فِعْل وہ ہے جو نہ صراحتاً ذکر ہو وہاں پر اور جو نہ وہاں پر مقدر ہو بلکہ کلام کے اندر غور کر کے اس سے مستمبت کیا جائے استمباد کا مانا ہے کلام کے اندر غور و فکر کر کے نئی بات معلوم کرنا جیسے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے نئی نئی مسائل ان سے نکالے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی مَعْنَاهِ فِعْل کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیل جو ہے نہ لفظوں کے اندر صراحتاً ذکر ہو نہ وہاں پر تقدیراً موجود ہو بلکہ کلام کے مَعْنَاهِ مَعْنَاهِ فِعْل میں غور کر کے اس کا استمباد کرنا پڑے کس لیے استمباد کرنا پڑے تاکہ آگے حال کا آنا صحیح ہو جائے کیونکہ وہ فیل نکالیں گے تو وہ جو ذلحال ہے وہ فاعل یا مفعول بھی ہی بنے گا کیونکہ صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا تھا کہ حال صرف فاعل یا مفعول بھی ہی کی حالت بیان کرتا ہے تو جب جہاں کہیں حال جو ہے غیر فاعل یا مفعول بھی ہی سے آ رہا ہو تو وہاں پر ہمیں کلام میں غور کر کے کوئی معنی فیل جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے تاکہ ذلحال سے حال کا آنا صحیح ہو جائے بھئی تو کہتے ہیں او معنی ہو یا حال کے اندر عامل جو ہوگا وہ معنی فیل ہوگا المستمبط من فحول کلامی فحوال کلام یعنی کلام کا معنی تو کہتے ہیں وہ معنی فیل المستمبط من فحول کلامی جس کا استنباد کیا جائے کلام کے معنی سے من غیر تصریح بھی او تقدیر ہی بغیر اس کے کہ اس فیل کی تصریح ہو او تقدیر ہی یا اس کی تقدیر ہو یعنی وہاں لفظوں میں صراحتاً بھی وہ فعل نہ ہو اور تقدیراً بھی وہ فعل نہ ہو دوبارہ دیکھئے اَوْ مَعْنَاهُ الْمُسْتَمْبَتُ مِنْفَحْ وَالْقَلَامِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِحِ بِهِ اَوْ تَقْدِیرِهِ یا حال کا جو عامل ہوگا وہ ایسا معنی فعل ہوگا جس کا استنباد کیا جائے گا کلام کے معنی سے مِنْ غَيْرِ تَصْرِحِ بِهِ اَوْ تَقْدِیرِهِ بَغَیْرِ اس کے کہ اس فعل کی وہاں پر تصریح ہو او تقدیر ہی یا اس فعل کی تقدیر ہو یعنی مقدر ہو ایسا نہیں ہوگا کَلْ اِشَارَةِ وَالْتَنْبِيهِ فِي نَحْوِ حَازَ زَيْدٌ قَائِمًا كَمَا مَرَّ جیسے کہتے ہیں اشارہ اور تنبیح کا معنی ہے فِي نَحْوِ اس جیسے مثالوں میں حَازَ زَيْدٌ قَائِمًا كَمَا مَرَّ جیسے کہ بات گزر گئی تیچھے تفصیل بیان کی تھی مطن میں کیا مثال آئی تھی حَازَ زَيْدٌ قَائِمًا یہ جو حَازَ ہے اس کی حَازِ تَنبِيح کا معنی سمجھ میں آیا تھا اور زَازِ اشارہ کا معنی سمجھ میں آیا تھا اور اس سے پھر ہم نے ایک فعل بنا لیا کیوں بنایا؟ اس لیے کیونکہ اس کے بغیر تو زید سے حال آنا صحیح نہیں جب وہ فعل نکال لیا تو اس فعل کے لیے زید جو ہے یہ مفعول بھی ہی بن گیا اور حال بھی کس سے آتا ہے فاعل یا مفعول بھی ہی سے تو اب آگے قائمن کا حال ہونا صحیح ہو گیا تو کہتے ہیں کل اشارت والتنبیح جیسے کہ اشارہ اور تنبیح ہے فی نحوی حَازَ زَیدٌ قَائِمًا اس جیسی مثال میں کما مرہ جیسے کہ تفصیل گزر گئی وَكَنْ نِدَائِ وَالْتَمَنِّي وَالْتَرَجِّ وَالْتَشْبِيحِ اور جیسے کہ نِدَا ہے تمنی ہے ترجی ہے اور تشبیح ہے فی نحوی اس جیسی مثالوں میں یا زَیدُ قَائِمًا یا زَیدُ قَائِمًا یہ قائمًا حال آ رہا ہے زید سے اور حال تو صرف کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول بھی ہی کی اور زید یہاں تو کوئی فیل ہی نہیں ہے تو زید کیسے فاعل یا مفعول بھی ہی تو جواب یہ کہ یہاں معنی فیل عامل ہے اور یہ جو یا حرف نیدہ ہے اس سے معنی فیل ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ تقدیرِ کلام کیا ہے یا زَیدُ اَدْعُ زَیدًا قَائِمًا یا اُنَا دی زَیدًا قَائِمًا میں نِدہ دے رہا ہوں زید کو اس حال میں کہ وہ قائم ہے بھئی وَلَيْتَكَ عِندَنَا مُقِیمًا لَيْتَا آپ جانتے ہیں تمنی کے لیے آتا ہے تو یہاں تمنا کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے اَتَمَنَّا يَتَمَنَّئِتُ اور اس کے لیے یہ کاف ضمیر جو ہے یہ کیا بن جائے گی یہ مفعول بھی ہی تو یہ مقیمن حال ہے کس سے لَيْتَكَ کی کاف ضمیر سے تو یہ سب وہ مثالیں چل رہی ہیں جن کے اندر حال کے اندر عامل معنی فیل ہے وَلَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا یہاں پر دیکھو یہ قائمًا حال ہے لَعَلَّهُ کے آخر میں جو حاز امیر آ رہی ہے اور یہ لَعَلَّهُ ترجی کے لیے آتا ہے تو اسے ترجیتُ کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے وَكَأَنَّهُ أَصَدٌ صَائِلًا دیکھو کَأَنَّا یہ تشبیح کے لیے آتا ہے تو یہاں سے شبہ تُ کا فیل سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ عامل بن جائے گا یہ صائلًا حال کے اندر بھئی اور یہ کَأَنَّهُ کی جو حاز امیر ہے اس سے یہ صائلًا حال بن رہا ہے اور صائلًا جو ہے صاد کے ساتھ صَالَ يَصُولُ صَالًا کا معنی ہے حملہ کرنا قَأَنَّهُ أَصَدٌ گویا کہ وہ شیر ہے صائلًا اس حال میں کہ وہ حملہ کر رہا ہو اس حال میں کہ وہ حملہ کر رہا ہو کیا معنی ہے کہنا یہ چاہتا ہے متقلم کہ وہ کسی شخص کو تشبیح دے رہا ہے شیر کے ساتھ لیکن مطلقا نہیں حملہ کرنے کی حالت میں وہ شخص حملہ کرنے کی حالت میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے شیر ہوتا ہے اس کی طرح جررت سے حملہ کرتا ہے تو یہ صائلًا اس کے اندر عامل کیا ہے معنی فیل اسی طرح یہ جتنی مثالیں گزریں ان سب میں معنی فیل عامل ہے بات سمجھ میں آگئے یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ یا زید قائمن یہاں تو ٹھیک ہے یہاں انادی فیل جو ہے وہ عامل بن جائے گا قائمن کے اندر اور لَيْتَكَ عِيْنْدَنَا مُقِيْمًا یہاں تو یہاں تو اتمنہ فیل نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ عیندانا ظرف موجود ہے ظرف موجود ہے اور وہ جو ظرف ہے وہ مقدر بیل فیل ہوتا ہے یا مقدر بی شبھیل فیل ہوتا ہے تو یہاں عیندانا کے لیے ثبتہ یا ثابتن نکالنا ہے تو وہ ثبتہ یا ثابتن جو نکالیں گے وہ جو ہے عامل بن جائے گا اس مقیمن کے اندر اسی طرح لَعَلَّهُ فِدَّارِ قَائِمًا اس کے اندر بھی فیدار جار مجرور موجود ہے تو یہاں بھی تقدیراً فیل یا شبھیل ہوگا اور پھر وہ عامل بن جائے گا قائمن کے اندر تو یہ تو مثال بن گئی اس حال کی جس کے اندر عامل فیل یا شبھیل ہے جیسے ابھی آپ نے پیچھے مثال ذکر کی تھی زیدن فِدَّارِ قَائِمًا فِدَّار موجود تھا تو اس کے لیے ثبتہ یا ثابتن نکالا اور وہی قائمن کے اندر عامل بن گیا تو یہاں پر بھی لَعَلَّهُ فِدَّارِ قَائِمًا یہاں بھی اسی طرح ہے ظرف یا جار مجرور یہاں پر موجود ہے وہ عامل بن سکتا ہے تو پھر معنی فیل کو عامل بنانے کی کیا ضرورت ہے تو یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر مثلاً دیکھو پہلے مثال کیا ہے لَعَلَّهُ فِدَّارِ قَائِمًا یہاں دیکھو دو چیزیں ہیں ایک ہے تمنہ ایک ہے متمنہ تمنہ کیا ہے کہ کاش آپ ہمارے پاس ہوتے تو آپ کا ہمارے پاس ہونا یہ ہے متمنہ یعنی جس کی تمنہ کی جا رہی ہے اور لَيْتَس اس سے کیا سمجھ میں آرہا ہے تمنہ کا فیل تو یہ جو مقیمن آگے حال آرہا ہے اس کو تمنہ کیلئے قید بنانا مقصود ہے متمنہ کیلئے قید بنانا مقصود نہیں کیونکہ اس سے معنی بدل جاتا ہے معنی مختلف ہو جاتا ہے لَيْتَكَ عِنْدَنَا مُقِيمًا اگر یہ مقیمن کو حال بنائیں کس سے ثبتہ عِنْدَنَا یا ثابتن عِنْدَنَا سے اور یہ ثابتن عِنْدَنَا یہ تو متمنہ ہے جس کی تمنہ کی جا رہی ہے کہ اے مخاطب کاش آپ ہمارے پاس ہوتے ثبوتو کا عِنْدَنَا آپ کا ہمارے پاس ہونا یہ تو متمنہ ہے اگر اس کو عامل بنائیں گے مقیمن کے اندر تو پھر تو یہ حال قید بن جائے گا لَيْتَكِ خَبَرْ کے لئے قید بن جائے گا یعنی وہ جو متمنہ ہے جس چیز کی تمنہ کی جا رہی ہے اس کے لئے قید بن جائے گا حالانکہ اس کو متمنہ کے لئے قید بنانا مقصود نہیں بلکہ تمنہ کے لئے قید بنانا مقصود ہے یعنی وہ جو تمنہ کا فعل مفہوم ہو رہا ہے لَيْتَكَ عِنْدَنَا سے اس کے لئے یہ مقیمن قید ہے اگر آپ تمنا فیل کے لیے اس کو قید بنائیں گے تو معنی کچھ اور اگر آپ متمنہ سے اس کو حال بنائیں گے تو پھر معنی کچھ اور مثلا اس مثال کے اندر تو اتنا واضح نہیں ایک اور مثال ذرا اپنے سامنے لکھئے ایک ذرا اپنے سامنے مثال لکھئے اس سے آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی لیت زیدن لیت زیدن فقیرن فقیرن راجعن الینا راجعن الینا لکھ لیا لیت زیدن فقیرن راجعن الینا دیکھو اس ترکیب کے اندر لیت حرف مشبہ بالفعل ہے زیدن اس کا اسم ہے توجہ ہے اور فقیرن یہ لیت کی خبر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو منصوب ہے اور لیت کا اسم منصوب ہوتا ہے خبر مرفو ہوتی ہے تو یہ فقیرن لیت کی خبر نہیں ہو سکتی اور نیز یہ فقیرن زید کے لیے صفت بھی نہیں بن سکتا کیونکہ زید تو ہے معرفہ اور فقیرن ہے نکرہ حالان کے موصوب صفت میں تعریف و تنکیر میں مطابقت ضروری ہے تو معلوم ہو یہ فقیرن نہ لیت کی خبر ہے اور نہ صفت ہے لیت کے اسم کے لیے معلوم ہو آگے جو راجعن الینا آرہاں یہ ہے خبر لیت کی یہ ہے خبر لیت کی اور فقیرن یہ حال ہے یہ حال ہے اب دیکھو یہاں ہم اس کو متمنہ سے بھی حال بنائیں گے معنی کچھ اور ہو جائے گا اور ہم اس کو لیتہ یعنی تمنا کے فیل سے حال بنائیں گے معنی کچھ اور ہو جائے گا مثلا دیکھو پہلے ہم اس کو حال بناتے ہیں لیتہ سے جو فیل تمنایتو یا اتمنا فیل سمجھ میں آرہا ہے اس سے حال بناتے ہیں اور اس کے لیے زیدن کیا بن جائے گا مفعول بھی ہی میں تمنا کر رہا ہوں زید کے بارے میں راجعن الینا کہ وہ ہمارے پاس لوٹ آئے ہمارے پاس آ جائے لیتہ زیدن فقیرن راجعن الینا اب دیکھو یہاں پر یاد رکھنا آپ کو صاحب جامی ایک آت سطر کے بعد بتائیں گے کہ یہ جو حال ہوتا ہے یہ قید ہوتا ہے عامل ذو الحال کے لیے کس کے لیے یہ حال یہ قید ہوتا ہے عامل ذو الحال کے لیے تو اگر اگر ہم یہ فقیرن کو زیدن سے حال بنائیں تو زیدن یہ تو لیتہ کا اسم ہے تو اس کے اندر پھر اتمنا کا فیل عامل ماننا پڑے گا تاکہ یہ مفعول بھی ہی بن جائے اس کے لیے اے اتمنا زیدن متقلم کہتا ہے میں زید کے بارے میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ راجعن الینا کہ وہ ہمارے پاس آ جائے تو اتمنا فیل ہوا زیدن اس کے لیے مفعول بھی ہی ہوا معنی کے اعتبار سے اور فقیرن کو اس سے کیا بنا دیں گے حال تو اس صورت میں یہ فقیرن حال اتمنا کے لیے قید ہو جائے گا کیونکہ میں نے ابھی بتایا حال جو ہوتا ہے وہ قید ہوتا ہے کس کے لیے عامل ذو الحال کے لیے اور زیدن کے اندر تقدیرا کون عامل ہے کس کے لیے یہ مفعول بھی ہی بن رہا ہے اتمنہ کے لیے تو اتمنہ کے لیے یہ فقیراً قید ہو جائے گا تو معنی کیا ہوگا معنی سنو اتمنہ زیدان میں زید کے بارے میں تمنہ کرتا ہوں فقیراً زید کے فقیر ہونے کی حالت میں میں تمنہ کر رہا ہوں زید کے بارے میں اس حال میں کہ زید فقیر ہے راجعن الینا کیا تمنہ کر رہا ہوں کہ وہ کاش ہمارے پاس آ جائے ہمارے پاس لوٹ آئے کیا معنی ہوا میں تمنا کر رہا ہوں زید کے بارے میں اور یہ تمنا کرنا کس حالت میں ہے حال کو اب جوڑو وہ حال کو قید بناو اتمنا کے لیے میرا یہ تمنا کرنا زید کے بارے میں اس حال میں ہے کہ زید فقیر ہے یعنی جب میں تمنا کر رہا ہوں اس وقت زید فقیر ہے تو میں تمنا کرتا ہوں زید کے فقیر ہونے کی حالت میں یعنی اس وقت وہ فقیر ہے اس حالت میں میں تمنا کر رہا ہوں کہ راجعن الینا کاش زید ہمارے پاس لوٹ آئے یہ ہم نے اس کو قید بنایا کس کے لیے اتمنہ فیل کے لیے اور اگر آپ حال کے اندر راجعن الینا کو عامل بناتے ہیں جو کہ لیتہ کی خبر ہے اور یہ شبہ فیل ہے اور یہی متمنہ ہے کیونکہ زید کے لوٹنے کی تمنا کی جا رہی ہے تو پھر یاد رکھو اس صورت میں ذلحال لفظ زید نہیں ہوگا بلکہ راجعن اس میں فاعل کے اندر ہوا زمیر جو ہے وہ ذلحال بنے گی کیونکہ راجعن اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے فاعل چاہیے اور وہ اس کے اندر ہوا زمیر ہے اور وہ ہوا زمیر لیتہ کے اسم یعنی زید کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ لیتہ کی خبر کو لیتہ کے اسم سے جوڑ رہے ہیں اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ بنتا ہے اور جملے کی تراشیب جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے تو پھر اس صورت کے اندر جب آپ راجعون کو عامل بنانا چاہتے ہیں فقیران کے اندر تو پھر ذلحال زید کو نہیں بنا سکتے بلکہ راجعون کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ ذلحال بنے گی وجہ یہ کیونکہ میں نے آپ کو ذابطہ بتلا دیا کہ حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہونا واجب ہے عند الجمہور جمہور کے نزدیک حال اور ذلحال دونوں کا عامل ایک ہونا چاہیے تو اس کی پھر یہی صورت ہے کہ جب آپ راجعون کو عامل بنانا چاہتے ہیں فقیران کے اندر تو پھر فقیران کو زید سے حال نہ بناو بلکہ راجعون کے اندر جو زید کی ضمیر ہے ہوا اس سے حال بنا دو اب دیکھو حال اور ذلحال دونوں کا عامل راجعون بن گیا ہوا ضمیر وہ فاعل ہے راجعون کے لیے اس میں بھی راجعون عامل اور فقیران اس سے حال ہے اس کے اندر بھی راجعون عامل بن جائے گا تو اگر آپ ہوا سے حال بناتے ہوئے فقیران کے اندر راجعون کو عامل بنائیں گے تو پھر یاد دکھو سارا معنی ہی بدل جائے گا بلکہ سارا معنی خراب ہو جائے گا توجہ ہے تو راجعون کے اندر ہوا ضمیر ہے اگر آپ فقیران کو اس سے حال بناتے ہیں پھر تو معنی بالکل بدل جائے گا خراب ہو جائے گا دیکھو اب لیتا زیدن میں تمنا کر رہا ہوں زید کے بارے میں کاش کہ وہ لوٹ آئے اس حال میں کہ وہ فقیر ہو اس کا لوٹنا کس حالت میں ہو دیکھو راجعن علینا اس کے لئے فقیرن کو قید بناو اس کا لوٹنا ہمارے پاس اس حال میں ہو کہ وہ فقیر ہو تو معنی کیا بن گیا میں زید کے بارے میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش وہ فقیر ہو کر لوٹ آئے کاش وہ فقیر ہو کر لوٹ آئے دیکھو معنی بدل گیا یا نہیں پہلے معنی کیا تھا کہ میں تمنا اس کے فقیر ہونے کی حالت میں کر رہا ہوں یعنی ابھی بھی وہ فقیر ہے میں تمنا کر رہا ہوں فقیر ہے لیکن آ جائے ہمارے پاس آ جائے اور پھر معنی کیا بن گیا پھر تو جیسے میں تمنا کر رہا ہوں کہ زید ہمارے پاس آئے فقیر ہو کر یہ تو بالکل غلط معنی بن گیا بات سمجھ میں آ گئے تو اس لیے یہاں پر لَيْتَكَ عِنْدَنَا مُقِيِّمًا یہ عِنْدَنَا یہ تو ہے متمنہ اس سے مقیمن کو حال نہیں بنائیں گے بلکہ اتمنہ فعل جو سمجھ میں آیا اس سے حال بنے گا یعنی یہ جو کاف ضمیر ہے اس کے لیے مفہول بھی ہی ہے اس سے یہ حال بنے گا اور اتمنہ فعل اس کے اندر عامل ہوگا اسی طرح لَعَلَّهُ فِي الدَّارِ قَائِمًا اس کے اندر بھی اسی طرح ہے کیونکہ اس کے اندر بھی رہی ہے اس شخص کے فیدار ہونے کی اس شخص کے فیدار ہونے کی تو قائمن کو فیدار کے لیے قید نہ بناو بلکہ وہ جو فعل سمجھ میں آ رہا ہے اس کے لیے قید بناو بات سمجھ آ گئی اچھی طرح اب دیکھئے ان مثالوں کا معنی کیا بنتا ہے ہم اس کو قید بنائیں گے معنی فعل کے لیے یا زید قائمن میں زید کو ندہ دے رہا ہوں قائمن اس حال میں کہ زید قیام کی حالت میں ہے یعنی زید کے قیام کی حالت میں میں اس کو ندہ دے رہا ہوں دوسری دیکھیں لَيْتَكَعِنْدَنَا مُقِيمن میں اے مخاطب میں آپ کے بارے میں تمنا کر رہا ہوں آپ کے مقیم ہونے کی حالت میں کہ کاش آپ ہمارے پاس ہوتے اے مخاطب میں آپ کے بارے میں تمنا کر رہا ہوں اس حال میں کہ آپ کیا ہیں مقیم ہیں مثلا کسی جگہ مقیم ہیں اے مخاطب میں آپ کے بارے میں تمنا کر رہا ہوں اس حال میں کہ آپ مقیم ہیں تو اس حال میں میں تمنا کر رہا ہوں کہ کاش آپ عیندنا ہمارے پاس ہوتے اور اگلے مثال دیکھئے وَلَعَلَّهُ فِي'Dَّارِ قَائِمًا لَعَلَّهُ امید ہے کہ وہ اس حال میں کی قیام کی حالت میں ہے یعنی میں امید کرتا ہوں اس کے بارے میں اس کے قیام کی حالت میں کہ فِي'Dَّارِ وہ گھر میں ہوگا تو یہ جو میں امید کر رہا ہوں یہ اس کے قیام کی حالت میں ہے اور کیا امید کر رہا ہوں فِي'Dار اس کے گھر میں ہونے کی اسی طرح اگلی مثال دیکھئے وَقَأَنَّهُ أَسَدُمْ صَائِلًا قَأَنَّا تشبیح کے لیے آتا ہے میں اس کو تشبیح دے رہا ہوں اس حال میں کہ وہ حملہ کرنے والا ہے تشبیح دے رہا ہوں کس حال میں حملہ کرنے کی حالت اس حال کو اس معنی فیل کے ساتھ جوڑا کریں میں اس کو تشبیح دے رہا ہوں اس کے حملہ کرنے کی حالت میں کس کے ساتھ شیر کے ساتھ دیکھا اس کے حملہ کرنے کی حالت میں میں اس کو شیر کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام